کہ افغان طالبان اس پورے جو دیشنگلدی کے پیشے موجود ہیں وہ جو خاص طور پر جو چطرال پر جو اٹیکس ہوئے تھے اس میں القاعدہ کے لوگ اس میں شامل بھی تھے اور پلیننگ بھی ان کے تھی اور فنڈنگ بھی القاعدہ کر رہی ہے جب نیٹو اور امریکنز یہاں سے وڈرا کر کے گئے تو انہوں نے سیون پائنٹ ونٹو بلین ڈالرز کا اصلہ یہاں افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں پریسائسلی دیکھیں کہ فارن پالیسی میگزی نے بھی اس پہ نیو سٹوری رن کی الجزیرہ نے بھی کی ہے نیو جاک ٹائمز نے بھی کی ہے اور سب نے کنفارم کیا اتنا وہاں پہ وہ چھوڑ گئے ہیں گورمنٹ افغانستان میں جتنی بھی آئی ہیں اور تل لاسٹ کہ انہوں نے کوشش کی یہاں پہ پشتونستان کا سٹنٹ انہوں نے اس کو رن کیا اور ٹیررزم ہے یہ ورڈز استعمال ہوئے جب فرنچ ریولوشن آیا تھا اس میں جو مینز آپ جوز کرتے ہیں ایڈیس فیک نیوز ہے مس انفارمیشن ہے ڈس انفارمیشن ہے ٹیررزم بہت ساری ہے آرون ٹیررزم ہے ایتھنک ٹیررزم ہے ریلیجیس ٹیررزم ہے کوئرسیو ٹیررزم ہے ڈیپولومیٹک ٹیررزم ہے کل بوشن کو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے آتا ہوئے پکڑا گیا جو انڈیا کا تھا اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ ایپی ایس کا ٹیک تھا اس کا ماسٹر مائن جلال آباد بیٹھا ہوا تھا دونوں کا جو ہے افغانستان انڈیا دونوں نے مل کے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی شروع سے تو گائیں کے گوش کھانے پہ لنچنگ ہو رہی ہے جات دیکھتے ہیں مسلمان کئی سے گائیں لے کے جا رہے ہیں ان پہ وہاں پہ مادار شروع ہو جاتی ہے جہاں دوہا ایک آٹ کو وہ تو بے اکل اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں اور اس میں بہت سارے ریزنز وہ دیتے ہیں اور ان کا یہ ایک ایکسکیوز یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک آٹ تھا بیٹوین افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہے تو اور کسی کو اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس نے یونیٹی نیشن بیس میں شامل تھا اور جب اوہرال بات ہوتی ہے تو اس حساب سے ٹیرریزم کی بات ہوتی ہے کہ ٹیرریزم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کئی بھی کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور امریکنز کو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی تھی کہ ٹیرریزم ایون اگر امریکہ ٹارگرٹ نہیں ہوتا تو ایلز ویرز ریجن میں وہاں پہ نہیں ہوگا بٹ انفارشنیلی دیکھ لیں ایسا نہیں ہو سکا ہے آج افغانستان دوہزار پندر آگست دوہزار اکیس کے بعد ایک ہب بن چکا ہے اپک سنٹر آف ٹیرریزم ہے دنیا میں جہاں سے ٹیرریزم ایکسپورٹ ہو رہی ہے جیہاں دیکھیں تین سال کے بعد کلیریٹی کے ساتھ ہے کہ افغان طالبان اس پورے جو دیشنگردی کی پیشے موجود ہیں وہ ٹی ٹی پی کو نصف ہتیار دے رہے ہیں ان کو ریکروڈمنٹ بھی دے رہے ہیں لوجسٹکس بھی دے رہے ہیں فائننشل سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور القاعدہ خاص طور پر آپ انہوں نے ریسپانسیبیٹی ٹیک آور کی ہے ٹی ٹی پی کو ٹرین کرنے کے لیے ان کی تارگٹ کے ڈینٹیفیکیشن میں وہ جو خاص طور پر جو چطرال پر جو اٹیکس ہوئے تھے اس میں القاعدہ کے لوگ اس میں شامل بھی تھے اور پلیننگ بھی ان کے تھی اور فنڈنگ بھی القاعدہ کر رہی ہے اچھا اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں کہ خالی القاعدہ نہیں ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ اسلامی سٹیٹ آف خورستان ایک تھرٹ وہاں سے بنتی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان تاجکستان وہاں پہ ہے اسلامی مومنٹ آف ازبکستان وہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اسرن تلکستان اسلامی مومنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ سترہ تو سترہ کا فروکس پاکستان ہے لیکن وہ جو آپ سمجھ لے کی امبریلا اگرانزائشن ہے ٹی ٹی پی انس میں فارٹی ٹو فیکشنز ہے پاکستان کی فارٹی ٹو جو ٹی ٹی پی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ہے اور جہاں ویپنز ریکیومنٹ کی بات کی ہے کہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جب نیٹو اور امریکنز یہاں سے ویڈرہ کر کے گئے ہیں تو انہوں نے سیون پائنٹ ونڈ ٹو بلینڈ ڈالرز کا اصلہ یہاں افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں اور اس میں پریسائسلی دیکھیں کہ فارٹ پالیسی میکزیڈ آئین نے بھی اس پہ نیو سٹوری رن کی ارجی زیرہ نے بھی کی ہے نیو جاک ٹائمز نے بھی کی ہے اور سب نے کنفارم کیا اتنا وہاں پہ وہ چھوڑ گئے ہیں اور دیکھیں کہ اب جو ویپنز ہیں اسپیشلی سوٹ آف افغانستان میں کندھار ہے پنجوائی ایک ایمپورٹن مارکیٹ بن چکی ہے امریکن ویپنز کا جس میں ایم فور ہے ایم ایٹ ہے ایم سکسٹین ہے نائٹ ویجن اسپیشلی جو ہیں مور ثریٹننگ جو ہے نائٹ ویجن ڈیوائسی سے اور انفراریٹ ویپن سے جس سے ان کے کیپیبلٹی ڈیولپی اب یہ رات کو بھی وہاں سے اپریٹ کرتے ہیں فارن پالیسی میکزین نے ایک سٹوری رن کی تھی انہوں نے کہا تھا افغان طالبان تو ایک طرف سے جہاں وہ ایکیپ کر رہے ہیں لائک مانڈی ٹیریس گروپس کو اور ساتھ ساتھ ووج کو مارکیٹ میں سیل بھی کر رہے ہیں سو یہ دنیا جانتی بھی ہے اور جس طرقے سے وہاں پہ ہے اور پاکستان کا بھی کنسان ہے جو ہم فیکنٹلی کنوے ان کو کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک صحیح معنی میں تھرٹ ہے نہ صرف پاکستان کی لئے تھرٹ ہے بلکہ ریجن کی لئے تھرٹ ہے اور ایک گلوبل تھرٹ بھی ہے بڑی سمپل سی بات ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے انہوں نے آپ کو ایکسپٹ نہیں کیے انہوں نے پاکستان کو دیکھیں جب ریجنانٹین نیشن میں ہم گئے تو وہاں پہ آپ کی مخالفت کی کی ممبر نہیں بننا چاہے پاکستان کو اور شروع سے یہ جو گورنمنٹس آفغانستان میں جتنی بھی آئی ہیں اور تل لاسٹ ہے کہ انہوں نے کوشش کی یہاں پہ پشتانستان کا سٹنٹ انہوں نے اس کو رن کیا اور اس کے بعد جو ہماری ویسٹرن بارٹر سے اس کو ایک ایشیو بنایا ہے اور پیسک کی جو گیم ہے ان کی ہے وہ جو آفغان کی سنٹیمنٹس ہیں ان کو پلے کرنا چاہتے ہیں اگنس پاکستان اور یہی جو پالیسی ہے تالیوان آگے لے کے چل رہے ہیں اگر ہم ابھی بات کرتے ہیں نا کہ تالیوان کیوں ایسا کر رہے ہیں تو ون آف دی فیکٹس جو ہیں وہ نفرت کا وہ جو اظہار جو شروع میں ایک ان مائنسٹ افغانوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے جو چاہے ظاہر شاہر سا اگر ہم سٹارٹ کر لیں دعوت تھا جو سبسکنٹلی جو گورنمنٹس آئی ترقی کی تھی ببرک کرمل تھا حفیظ اللہ امین تھا اور لاسٹ ٹوینٹی یئرز آف کرزائی این اشرف گنی نو تالیوان وہ اس کو کر رہے ہیں اس کو پلے کر رہے ہیں اس سٹوری کو لیکن ایک انٹرسنگ چیز ہے دیکھیں افغانستان میں فارٹی ٹو پرسنٹ پشتون ہے مجارٹی میں سب فارٹی ٹو پرسنٹ ہے ریس ٹوینٹی سیونٹ پرسنٹ تاجک ہیں اور اس کے بعد مجارٹی اس بکس میں ہیں ہزاراز بھی ہیں ترکمن بھی ہیں اور بلوش بھی ہیں تو یہ ٹوٹل ڈیٹھ کروٹ پشتون بنتے ہیں پاکستان میں چار کروٹ سے اوپر پشتون ہیں پشاور کے بعد کراچی دوسرا بڑا شہر ہے جہاں پشتون آباد ہے تو جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ آکے ان کو زم ہونا چاہیے جب وہ پشتونستان کی بات کرتے ہیں تو وہ فارٹی ٹو پرسنٹ میں کون ہو جائے گا تو ان کو تو ہمارے پاس آگے ہم سے ہمارے سے زم ہونا چاہیے پشتون کو آبادستان کو اگر وہ اس بات پہ ہے چاہتے ہیں کہ پشتونستان بنتا ہے تو اس بکس کا رائٹ ہے کہ وہ اس بکستان کو جائن کریں تاجکس کا رائٹ ہے تاجکستان ہزارہ اپنی انڈیپنڈنس ڈیکلیئر کریں اور ایفلییشن ایران کے ساتھ کریں ترکمند جو ہے وہ ترکمندستان کے ساتھ کریں اور جو بلوش ہے سوت میں وہ پاکستان کے ساتھ آجائیں پھر یہ تقسیم تو خریشی طرح ہوگی یہاں دیکھیں جو ہم دیجیزر ٹیریزم کے بات کی اگر ٹیرر دیکھیں ٹیرر بیسکلی ایک لیٹن وارڈ جس کا مطلب ہے خوف پیدا کرنا اور ٹیریزم ہے یہ وارڈز استعمال ہوئے جب فرنچ ریولوشن آیا تھا اس میں اور سبسکنٹلی جو امریکن ریسائش سنٹر ہے فار ٹیریزم انہوں نے کہا کہ وہ جو چیزیں آپ جب یوز کرتے ہیں کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے ultimate مقصد ہوتا ہے آپ کا ایک سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو آپ اس پر ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ٹیریزم ہے ٹیریزم بہت ساری ہے اربن ٹیریزم ہے ایتھنک ٹیریزم ہے ریلیجیس ٹیریزم ہے کوئرسیو ٹیریزم ہے ڈیپلومیٹک ٹیریزم ہے جب دیجیٹل ٹیریزم جو ہے دیجیٹل ٹیریزم میں جو ہے جب آپ دیکھیں یہ دنیا ہے ہم بات کرتے ہیں فیپ جنریشن وارفیر کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے اگیس فیپ جنریشن وارفیر لانچ کی ہے تو اب ٹیکنالوجی کی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اس میں جب ٹیکنالوجی میں آپ جب جیوز کرتے ہیں کمپیوٹرز کو سیل فونز کو سیٹلائٹ فونز کو اور ڈیجیٹل ایکیوپمنٹز کو اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویل کو امپوس کرنا چاہتا ہے آپ جب اس کے ثروح آپ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک اپینین کو شیپ کیا جائے وہ ڈیجیٹل ٹیریزم ہے جو مینز آپ یوز کرتے ہیں ایڈیس فیک نیوز ہے مس انفارمیشن ہے ڈس انفارمیشن ہے وی لاغز ہیں یوٹیوبز کے جو یوٹیوبز کے جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ سارے ہیں اس مقاصد کے لیے دیکھیں پیشے سے ایک تھیم ہوتا ہے پیشے ہینڈلرز بیٹھے ہوتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے کہ اس پرٹیکلور کیس میں ان کا ٹارگٹ ہے پاکستان آرمی اور ادارے ہیں سٹریٹ آف پاکستان ہیں اور ان کا مقصد ہے دیسٹیبلائز کریں کیونکہ ان سب کو پتا ہے اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پاکستان آرمی کو کمزور کرنا ہے سو اس لیے ان کا فوکس اس چیز پر ڈیجیٹل ٹیریزم ہے اور دیکھیں آج کل کے ماہور میں ہم نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ یوٹیوبرز ہیں وی لاغرز ہیں ہم کہتے ہیں سوڈو انٹیلیکشوالز ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر ان کا یہ ٹارگٹ ہے کی افوائز کو ٹارگٹ کریں اداروں کو ٹارگٹ کریں اور اس سے یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے سوشل میڈیا برگیٹس جو ہیں آف پلٹیکل پارٹیز وہ اس کے لیے یونس ہوتی ہیں تو میرا خیال میں ہے کہ اب یہ اوائرنس کریئٹ ہو چکی ہے اور اس پہ ہم نے دیکھا ہے گورنٹا پاکستان نے رسلی اسٹیپس ملی ہے ہمیں یہ چیزیں ہیڈرس ہوں گی جی نا دیکھیں کہ ایک مسلمانوں کی ہم کہہ سکتے ہیں گلوریس ہسٹری ہے جب انہوں نے سب کانٹیننٹ کو رول کیا آلماس ایک ہزار سال بنگتے ہیں اب گوری سے سٹارٹ کریں جنہوں نے الیون نائنٹی ٹو میں اپنی حکومت اسٹیبلش کی جب خاندان ہے غلامہ جس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو حملہ کیا محمود غزنوی نے ایک ہزار ایڈی میں پہلا حملہ تھا جس نے بیسکلی بنیار ڈالی اور سبسکنٹلی پھر حملے ہوتے گئے ہیں الیون نائنٹی ٹو میں وہرین نے بنیار رکھی سلیف دینسٹی اور اس کے بعد سے انٹل ایٹین فیفٹی سیون تک مسلمان دول کرتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ان کا اپنا تو ہیریٹیج کوئی نہیں ہے آج بھی دیکھیں جو آرکیٹیکٹ ہے کنسٹرکشن ہے بلڈنگ سے وہ مغروم کے ہیں جو پشتون جو وہاں پہ انویڈرز آئے تھے ان کے وہاں پہ ہے اور جس طرح انہیں کو یوز کر کے وہ ہے سوائے وہ بنارس کے تو ان کو ایک دکھ ہے جس طرح بی جے پی بنی آر ایس ایس بنی ہے یہ اس کو کانٹر کرنے کیلئے بنائی گئی تھی جس طرح آج کے لئے کنسٹرک چل رہا ہے گھر واپسی واپس آ جائیں لو جہاد کی بات کر رہے ہیں تو وہ بدلے رہنا چاہتے ہیں دیکھیں اب انہوں نے کریکلم بھی اپنا چینج کر رہے ہیں جہاں مسلمانوں کے نام ہیں ان کو ڈان پلے کر رہے ہیں جو ان کے بڑے جو لیڈر اس وقت تھے جنہوں نے شکست کھائی ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں تو افغانستان کا انفارچنیڈلی دیکھیں کہ دونوں کا جو ہے افغانستان انڈیا دونوں نے مل کے پاکستان کو ڈیمویز کرنے کی کوشش کی شروع سے لیکن پچھلے جو بیش سال کا عرصہ تھا اشرف گنی کا اور کرزے کا اس میں ٹوٹلی افغانستان واس انڈر ڈی کنٹرول آف رہ سارٹی ٹو جو ان کے پروینسز سے ہر گورنر کے پاس ایک راہ کا افیشل بیٹھا ہوتا تھا سو وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے سکھ ٹریننگ کیمپس تھے افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی اور بریسٹ کو ٹرین کر رہے تھے اور بلوش ملٹنس کو وہاں سے ٹرین کر رہے تھے کل بوشن کو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے آتا ہوا پکڑا گیا جو انڈیا کا تھا اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ ای پی ایس کا اٹیک تھا اس کا ماسٹر مائن جلال آباد بیٹھا ہوا تھا مستونگ میں سراج رہشتانی پہ جو حملہ ہوا اس کا ماسٹر مائن سپن بلدگ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک کوشش کی آپ پاس میں بہت اچھے انڈرسٹینڈنگ کی کلچر ایکچینج کیے اسی طرح سے بہت سارے یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے آج جو لڑکے ہیں لڑکیاں وہاں انڈیا گئی ہوئی ہیں تو وہ میرا خواہد میں جس حالت پہ آپ وہاں پہ ہیں امریکہ میں وہ ایکسلینڈ نہیں کی جا سکتی یہ ایسا ہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ماں کا بیپار کر رہا ہے دیکھیں پہ جب مسلمانوں کی یہ بات آتی ہیں تو گائیں کے گوشت کھانے پہ لنچنگ ہو رہی ہے جہاں دیکھتے ہیں مسلمان کہیں سے گائیں لے کے جا رہے ہیں ان پہ وہاں پہ ماہ دار شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی گوشت آیا ہے اور وہ گائیں اس پہ پیشے پڑ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھے ہنڈرڈس آف کیسیز ہوئے ہیں جس میں بہت سارے انوشن لوگ اس میں مارے گئے ہیں اس گائیں کے وجہ سے انٹرسٹنگلی ان کا ایک سابق جسٹیس ریٹائیڈ کاٹیو تو انہوں نے کہا تھا بھائی یہ گائیں جو ہے ایک جانور ہے اور اس جانور کا میں گوشت کھاتا ہوں یہ کوئی میرے لئے گاؤں ماتا نہیں ہے اور جہاں تک وہ چیز ہے کہ انڈیا اپنی سیکنڈ لائجس بیف ایکسپورٹر ہے آفٹر درازیل دنیا میں تو وہ ایک جب انٹرسٹ کی گیم آتی ہے تو وہ جتنے فنڈنگ بی جے پی جو آر ایس ایس کو کرتے ہیں اڈانی یا دوسرے لوگ سارے ہیں تو وہ ان کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے تو وہاں پہ گائیں زوا کرتے ہیں اور وہ گوشت وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ ڈبل سٹینڈرس ہے دوگلے پالیسی ہے انڈیا کی ایک طرف سے وہ مسلمانوں کے پیشے ہے دوسرے طرف سے وہ پیسہ بھی کم آ رہے ہیں